دریائی علاقہ تا وہاں ایک مسجد میں گئے تو انہوں نے انکار کی کہ آپ لوگ ہمارے مسجد بھی نہیں آئیں گے ہم دوسرے مسجد میں چھلے گئے دوسری مسجد دوسری مسجد والنے اجازت دے رئی لیکن آدھا گھنٹا بات پورا گاؤں اکٹا ہوا ڈڑنے لے کر آئے سب سے پہلے ہمارے مسجد اس پر پیٹرول ڈال دی اور آگ لگا دی اس کے بعد درنوں کے ذریعے سے ہماری پٹائی کی اور ایسی پٹائی کی کہ ہم میں سے کسی ساتھی کپڑے سپید نہیں رہے سارے خون سے لال ہو گئے اور پھر کہا ہمارے گاؤں سے نکلو ہم نے کہا ہم مغرب کے قریب ہم کہاں جائیں گے ہم نے کہا سامنے بستی ہے اس پر چلے جائیں ہم نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ ایک ایسی رستے سے سیدھے جائیں غلط رستہ ہم نے بتایا ہم چلتے رہے چلتے رہے ہتاکہ دو گھنٹے بعد ایک بستی میں پہنچیں بستی والے مغرب نماز میں بھڑ چکے تھے اشاہ کے قریب جب وہ ہمیں دیکھ کر تھے انہیں ہمارے استقبال کیا اور آئے تھے اور اخوال پوچھے تھے پھر اوچھے لے گئے گھروں سے کپڑے لے کر آئے کہ ہمارے ساتھ ہی کسی کے کپڑے بھی صاف نہیں تھے سارے خون سے ایلو لاتے ہیں انہیں ادھر نماز پڑھے پھر انہیں پوچھے کہ آپ کشن کی ذریعے سے آئے ہیں انہیں کہا کیوں؟ یہ تو رستہ ہے کہ نہیں یہ آپ لوگ دریعہ پار کر کے آئے ہیں بتا نہیں کہ رستہ دوسری طرف ہے ادھر فل ہے آپ کہاں سے آئے ہیں سیدھا سیدھا پھر کہ کوئی کشن ہی نہیں سیدھا پھر کہ دریعہ پتہ نہیں لگا دریعہ کیا رات کو جب سارے سو گئے صبح اٹھے ہر کسی نے کہا حمیر صاحب خواب دیکھ گئے خواب دیکھ گئے خواب جب سنایا گیا تو سب نے ایک ہی خواب دیکھا تھا اور خواب یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوڑے پر تشریف لے ساتھ مہت سارے صحابہ بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دودھ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا صحابہ کی جماعت ہے انہوں نے میری دین کی ہاتھ ہے مہت مشکلی کی اللہ نے ان کو جو عجر دینا ہے وہی عجر آپ لوگوں کو بھی دیکھیں مبارک بات دیکھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گا اگلے دن ڈیارہ بجے ساتھی سوئے تھے میں دیکھ رہا تھا سامنے سے ایک ٹرالہ اور لوڈر بر کے آگئے انہیں دیکھتی وہی لوگ تھے جنہوں نے اگلے بست میں ہمیں مارا تھا تو دل میں تو یہ حیال ہے کل صرف مارا تا آج تو جان صحیح مار لیں میں آگے بڑا تاکہ دوسرے ساتھیوں نے کچھ نہ کہیں تو ان کا جو چودری صاحب جو بڑے تھے وہ آگے اور پیروں میں گر گئے ماں بھی مانگنے شروع کر دیتے ہیں بھئی کل کا کیا ماجرت ہے اور آج کیا معاملہ ہے کہ آپ جیسے ہمارے بستی سے نکلے اور آپ کا آخر ساتھی جیسے ہمارے بستی سے نکلے تو ہمارے انیس لڑکیاں آگل ہو گئیں کپڑے اتار دی اور ننگ گھر سے باہر آگئے اور تیالیس لڑکے آگل ہو کپڑے اتار کے باہر آئے تو کوئی مہمان آئے تا گاؤں میں ان نے بتایا کہ اللہ کی مہمانوں کو تبلیغ والوں کو تم نے پریشان کر دی ہمارا جب تک وہ معاف نہیں کریں گے تو اللہ کی یہ عذاب ہے سارے ساتھیوں نے معاف کر دی اور ان میں سے چار جمعتیں اس نے پچیس منٹ بیان کیا چار جمعتیں نکلے جو اللہ کی رستے میں چار مہمیں نکل گئے یہ آپ کو دوڑی سے پروزاری سنا دی اس لئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو ایک بہترین کام دیا ہے اللہ کا پیغام سنانا اللہ کی دین کی طرف لوگوں کو قرارت کرنا لوگوں کے دل میں اللہ اور اس کی رسول کی عظمت کو بیٹانا کی سنتوں کا عدید کی عظمت بیٹانا لوگوں کو جہنم کی آگ سے پچانا یہ محنت انبیاء کی محنت کی ہماری نبی آخری نبی ہے اس کے بعد کوئی نیا نبی آنے والے یہ مبارک محنت اس امت کی ذمہ ہے اور یہ کوئی بوجھ نہیں ہے یہ اس امت کی سعادت ہے جتنہ ہو سکے ہم اپنی صلاحیتوں کو اسمہ نتنے لگا والسلام